بسم اللہ الرحمن الرحیم جن اسبات میں سے آج ہم سبق نمبر 132 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح وقالت کے احکام ہے وقالت کے احکام کے کچھ مسائل اور اس کی شرائط ہم پڑھ کے آئے ہیں باقی مسائل آگے شروع کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 2224 اگر کوئی شخص اپنے تمام کام انجام دینے کے لیے دوسرے شخص کو وکیل بنائے تو صحیح ہے لیکن اگر اپنے کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنائے اور کام کا تعاین نہ کرے تو وقالت صحیح نہیں ہے کہیں گے مثلا میں نے کسی کو وکیل بنایا کہ بھئی میرے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے انجام دینے کے لیے تم میرے وکیل بن جاؤ اب اس صورت میں کام کو معین کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ سارے کام کرنے ہیں جو بھی کام ہو اسے کرنا ہے تو تعین کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کاموں میں سے ایک کام یا دو کام یا چند کام جو ہے وہ اس کے لیے وکیل بنا رہا ہے کسی شخص کو اور اس وقت وہ معین نہیں کرتا کہ تمہیں کونسا کام کرنا ہے تو وقالت صحیح نہیں ہے مثلا فرض کریں میرے دس کام ہیں روزانہ میرے دس کام ہوتے ہیں اب ان دس کاموں سے میں نے کاموں میں سے میں نے کہا ہوتے کہ میرا ایک کام تمہارے ذمہ ہے تم میرے وکیل ہو اب وہ وکیل تو بنا لیکن کونسا کام انجام دینا ہے یہ تعین نہیں ہوا تو کہنے کہ اس صورت میں اس کی بقالت صحیح نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ دس کاموں میں سے کونسا کام انجام دے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام انجام دے دے اور وہ کہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں نے اس کے لیے تو تمہیں وکیل نہیں بنایا تھا تو اس وجہ سے اس کام کا تعین کرنا ضروری ہے اگر کام کا تعین نہیں ہوگا تو اس صورت میں اسے اس کی وقالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی وہ وکیل نہیں بنا ہاں اگر وکیل کو چند کاموں میں سے ایک کام جس کا وہ خود انتخاب کرے انجام دینے کے لیے وکیل بنائے یہ صورت ہو سکتی ہے مثلا چند کام ہیں لیکن کسی کو وکیل بنا ہے کہ ان میں سے تم اپنی طرف سے ایک کام انتخاب کرو اور میرے وکیل بن جاؤ اب اس صورت میں اس کا وکیل بننا صحیح ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ کام کا انتخاب اس کے اپنے اوپر ہے جب کام کا انتخاب اس کے اپنے اوپر ہے تو جو چاہے اس کام کو وہ شروع کر سکتا ہے مثلا یہ جیسے کہ یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ مثلا اس کو وکیل بنائے کے اس گھر کا اس کا گھر فروخت کرے یا کرائے پر دے تو وکیل بنائے کے یہ اس کا گھر فروخت کرے یا کرائے پر دے تو وکیل سے یہ مثلا اسے وکیل بنائے کے بھئی میرا گھر جو ہے وہ کرائے پر دو یا فروخت کرو اب اس کے مثلا چند گھر ہیں ان میں سے کونسا انتخاب کرتا ہے وہ اس پر چھوڑ دے تو اس صورت میں اس کی وقالت ضرورت ہے کوئی حرج نہیں ہے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دو سو پچیس اگر محقل وکیل کو معذول کر دے یعنی جو کام اس کے ذمہ لگایا ہو اس سے بر طرف کر دے تو وکیل اپنی معذولی کی خبر مل جانے کے بعد اس کام کو محقل کی جانب سے انجام نہیں دے سکتا لیکن معذولی کی خبر ملنے سے پہلے اس نے وہ کام کر دیا ہو تو صحیح ہے مثلا کسی نے کسی کو وکیل بنایا تھا اور اس کے بعد اس نے اس کام کو جس کو وکیل بنایا تھا اس کی وقالت کو وہ معذول کرنا چاہتا ہے اور اس نے جیسے ہی اسے معذول کیا اس کام سے اور اس کی خبر جیسے ہی وکیل تک پہنچی کہ اس نے مجھے معذول کر دیا ہے اب وہ اس کا کام آگے انجام نہیں دے سکتا اس کام کو آگے انجام نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے وکیلت میں معذول کر دی ہے وکالت کو ختم کر دیا ہے کہیں کہ اس کو تو انجام نہیں دے سکتا لیکن اس تک خبر پہنچنے سے پہلے اگر اس نے کام انجام دے دیا ہو تو اس صورت میں اس کی وکالت صحیح ہے اور اس کی وکالت کی عجرت وغیرہ جو بھی ہے اسے ملے گی یعنی اگر خبر پہنچ جائے کام سے پہلے تو وکالت معذول ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور اگر وہ کام انجام دینے کے بعد اس تک خبر پہنچے تو اس صورت میں وہ وکالت صحیح ہے معذول نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی کیونکہ کام انجام دے سکا ہے اب آجاتے ہیں مطالہ نمبر دوہزار دوستو چھبیس معقل خواہ موجود نہ ہو وکیل خود کو وکالت سے کنارہ کش کر سکتا ہے یعنی پہلے والے مسئلے کے اُلت پہلے یہ تھا کہ معقل وکیل کو معذول کر رہا تھا لیکن ابھی یہاں پہ وکیل جو ہے وہ خود کو وکالت سے کنارہ کش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مثلا یہ موقع موجود ہو یا نہ ہو وہ کہے کہ بھئی میں وکالت چھوڑ رہا ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا تو اس صورت میں ایسا وہ کر سکتا ہے اس میں اسے اکتیار اور حق حاصل ہے کہ وہ وکالت سے کنارہ کش ہو جائے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دوستو سبتائیس جو کام وکیل کے سپرد کیا گیا ہو اس کام کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کو وکیل مقرر نہیں کر سکتا مقرر مثلا جس طرح جس طرح اس نے حکم دیا ہے اسی طرح وہ عمل کر سکتا ہے ہاں کہیں کہ ایسے کر سکتا ہے اس صورت میں کہ جب معاقل نے خود اسے اجازت دی ہے کہ بھئی تم میری طرف سے وکیل ہو لیکن یہ تم کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہو تو جس طرح سے معاقل نے اسے حکم دیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے اگر معاقل نے کہا ہے کہ وکیل تم نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتا اگر معاقل نے کہا ہے کہ تم کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہو تو اس صورت میں بنا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لہذا اگر اس نے کہا ہو کہ میرے لئے ایک وکیل مقرر کرو تو ضروری ہے کہ اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے لیکن اگر خود کسی کو وکیل مقرر نہیں کر سکتا اگر ضروری ہے کہ اس کے لئے کوئی وکیل مقرر کر لے لیکن ادھ خود اپنی طرف سے جا کے کسی کو اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے ایسا نہیں کر سکتا اب آجتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دو سو اچھائیس اگر وکیل معاقل کی اجازت سے کسی کو اس کی طرف سے تو پہلا وکیل دوسرے وکیل کو معذور نہیں کر سکتا اگر پہلا وکیل مر جائے یا معاقل اسے معذور کر دے تب بھی دوسرے وکیل کی وقالت باطل نہیں ہوتی اب یہاں پر کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے کسی کو وکیل بنایا ہے اور اسے کہا ہے کہ میری طرف سے کسی اور کو وکیل بنا دو مثلا زید نے زید کو کسی نے وکیل بنایا ہے کہ میری طرف سے کوئی وکیل مقرر کرو اور اور اس نے بکر کو وکیل بنایا ہے اب کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ بکر کو معذول نہیں کر سکتا یعنی پہلا وکیل دوسرے وکیل کو معذول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل میں اس کے لیے بنایا ہے اس نے مالک کے لیے تو معذول کرنے کا ایک سیار بھی وہی رکھتا ہے کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر پہلا وکیل مر جائے مثلا زید مر گیا تو بکر کی وقالت جو ہے وہ معذول نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی اسی طرح اگر معاکل نے یعنی جو مالک ہے اس نے زید کو معذول کر دیا وقالت سے اس کو ہٹا دیا تب بھی جو دوسرا وکیل مثلا بسر ہے اس کی وقالت باطل نہیں ہوتی یعنی یوں سمجھئے کہ اس نے وکیل بنایا تھا کہ میرے لئے وکیل بناو جب وکیل بنا لیا تو اب اسے اس وکیل کو نہ معذول کرنے کا حق ہے نہ تو معذول کر سکتا ہے نہ اس کے معذول خود کے معذول ہونے سے دوسرا وکیل معذول ہوتا ہے نہ اس کے مرنے سے دوسرا وکیل معذول ہوتا یعنی کہ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس نے دوسرا وکیل بنایا تو اب اس کا کام ختم ہے اب دوسرا وکیل مالک کا وکیل ہے مالک اسے چاہے تو معذول کر سکتا ہے مالک اسے اگر نہ چاہے تو معذول برمیان والا وکیل اسے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار دوسو انتیس اگر وکیل معاقل کی اجازت سے کسی کو خود اپنی طرف سے وکیل مقرر کرے تو معاقل اور پہلا وکیل اس وکیل کو معذول کر سکتے ہیں کہیں کہ مثلا پہلے مسئلے میں اچھائیس میں جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے وکیل معاقل کی طرف سے وکیل معاقل کے لیے بنایا ہے لیکن اس معاقل کے لیے وکیل بنایا ہے اپنے لیے وکیل اس نے نہیں بنایا لیکن اس مسئلے میں بتاتے ہیں کہ مثلا معاقل کی اجازت سے بنایا ہے لیکن اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس صورت میں اس مسئلے کا پہلے کا الٹ ہے یعنی معاقل اور پہلا وکیل اس وکیل کو معذول کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے اب گویا کہ وہ مالک کا وکیل بھی ہے اور پہلے وکیل کا بھی اور پہلا وکیل بھی اسے معذول کر سکتا ہے اور اگر پہلا وکیل مر جائے یا معذول ہو جائے تو دوسری وقالت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ وکیل اس کا وکیل تھا اس وجہ سے اگر پہلا وکیل مر گیا مثلا زید مر گیا یا معذول ہو گیا تو دوسرا وکیل جو بکر تھا وہ بھی معذول ہو جائے گا اس کی وقالت بھی ختم ہو جائے گی وصل اللہ علیہ وآلہ وصل